جی اسلام علیکم ورحمت اللہ کی حبت بالیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب خیلی صاحب الحمدللہ شیخ صاحب میں آپ کو بدلہ فین ہوں جو اللہ میں بتا ہوں آپ کو الحمدللہ اللہ کی تعریف اور شیخ صرف رہز بھائی بات یہ ہے کہ طبائل میں آپ رادری میں لکسنس کیا ہے شیخ صاحب طبائل جو ہیں وہ خاندانوں کے بیس پہ بنتے ہیں جو ایسے ہم اپنے انڈیا کے پس منجر میں ایسا دیکھ لیں کہ ایک شخص ہے کوئی نامور پیدا ہوا کسی گھر میں اور وہ نسل چلتی ہے اب اس کی جب نسل چلتی ہے تو اسی نسل ہی میں کچھ ممتاز لوگ ہوتے ہیں پھر اس میں کوئی مشہور ہوتا پھر کوئی سائیڈ مشہور ہوتا تو اس طریقے سے یہ بنتا گیا وہ خاندان ہی ہے جو بڑھتا جاتا ہے اور جہاں بھی کوئی نامور آدمی پیدا ہوتا ہے تو وہاں سے وہ مشہور ہو جاتا ہے اور اپنے ہندوستان بھی بہت سارے لوگ اپنے برادری سے ہٹ کر کے ایک سرنیم الگ سے یہ لگاتے ہیں اپنے خاندان ہی مثل ہمارے مالے گاؤں میں جو ہے ایک فیضی خاندان ہے اب وہ ہیں انساری لیکن ان کا اپنا نام خاندان کا نام ہے فیضی تو ایک چیز یہ ہوتی ہے اور جو یہ ہمارے انڈیا میں جو برادری کا مسئلہ ہے وہ اصل میں خاندان بیس نہیں ہے اس کی بیس کیا ہے کہ وہ پیشہ کیا کرتا ہے اور اس کے پیچھے ہماری ہندو آئیڈیالوجی ہے اس آئیڈیالوجی پہ جو چیز بن رہی ہے وہ ذات برادری ہے ہمارے لفظوں میں وہ کیا ہے وہ فلا سر سے پیدا ہوا ہے فلا کمر سے پیدا ہوا فلا پیر سے پیدا ہوا ہے فلا سینے سے پیدا ہوا ہے اور پھر اس کی بنیاد پہ اس کا کام یہ رہے گا اس کا کام یہ رہے گا پھر وہ کام جس طرح سے بڑھتے جاتے ہیں اچھا وہ کام دوسرا نہیں کر سکتا وہ ہی کرے گا تو اب وہ کام بھی نا نسل بازہ نسل نسل بازہ نسل وہ چلتے ہی رہتا ہے پھر ایک ہی اس میں پھر چلیے بھی کچھ روشن خیالی آئی اور بات کے زمانے میں ترقی ہوئی تو پھر ایسا ہو گیا کہ چلیے لوہے کا کاروبار جو ہے سارے لوگ کر رہے ہیں اور سلائی کا کاروبار سارے لوگ کر رہے ہیں بال بنانے کا کاروبار سارے لوگ کر رہے ہیں لیکن پھر ایک زمانہ ایسا تھا نا کہ وہ بٹا ہوا تھا اور لوگوں نے بانٹا بھی تھا کہ ایسا ایسا کرنا ہے تو اس سسٹم سے جو چیز آئی نا اسی کو ذات برادری ہم کہتے ہیں اور جو قبیلہ اور خاندان جو ہے وہ ایک دوسری چیز ہے صرف راج بھائی آگئے وہ بھی کچھ بتائیں گے اصلا میں قبیلوں کا مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ جو ٹرائبل ایک سوسائٹی تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں تو قبائل وہاں تھے اور قبائل کا سسٹم یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک قبیلہ ایک علاقے میں رہتا تھا اور وہ عام طور پر باہر نہیں جاتے تھے اپنے قبیلے کے جیسے جو پریش کے لوگ تھے وہ مکہ میں رہتے تھے اور عوصر خضرت کے لوگ مدینہ میں رہتے تھے بنو سقیف کے لوگ طائف میں رہتے تھے اور اس کا تصور نہیں تھا کہ ایک ہی قبیلے کا آدمی کہیں سے نکل کر کے اکیلے بھی رہ سکتا کیونکہ غلام بنا لیا جاتا تو اس صورت میں اب ہمارے ملت میں قبائل کا وہ سسٹم نہیں رہ گیا مطلب وہ سوسائٹی الگ ہوتی جو ٹرائبل معاشرہ ہوتا ہے سوسائٹی ہوتی ہمارے یہاں وہ قبیلے والا سسٹم ہے ہی نہیں سیرے سے موجود تو ہمارے یہاں جو صورتحال ہے جیسا کہ شابان بھائی نے بتایا کہ کچھ خاص برادریہ ہیں اور ان برادریوں سے لوگ خود کو منصوب کرتے ہیں اور اسی حساب سے اپنا سرنیم رکھتے ہیں اور ان سرنیمز کی بنیاد پر تفریق کی جاتی ہے یہ ہمارے ہاں قبائل کا سسٹم ہی نہیں ہندوستان میں وہ ذات برادری ہے جو مطلب ہندووں سے مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے بہت بہترین ماشاءاللہ ایک بات میرے ذہن میں اور آ رہی ہے میں اس کو ورڈ دوں گے ہندوستان میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے یہ جو بابا لوگ پھیلے نا جیسے یہ رام رحیم ہے اس کے علاوہ ایک بھاگش پر ان باباوں کے بھی پھیلنے کی بہت بڑی وجہ یہ بنی نا کہ ان کے ہاں کا سسٹم کا اتنا وہ نہیں ہے یہ بھاگش اور آلے گیا تو یہ آیا ہے نا کہ انٹیچی بلیٹی کو پریکٹس کرتا ہے اس پر بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی لیکن سکھوں کے آپ دیکھیں گے کہ سکھوں کے ہاں جو الگ الگ باباوں کا وہ ہوا اور ہندو جو بہت زیادہ سکھ مذہب میں اور پھر سکھ مذہب میں بھی جو دوسرے دوسرے بابا ہیں تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بنی کہ وہاں پہ کار سسٹم ویسا نہیں تھا جیسا ہندووں کے ہاں تھا آپس میں تو بولنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بعض مزاہی باوجود اس کے کہ وہ حق پر نہیں ہیں باطل ہیں لیکن صرف اتنی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے دروازے نیچلی ذات کے لوگوں کے نیچلہ سمجھی جانے والی ذات کے لوگوں کے لئے کھول دیئے تو ان کا مذہب خوب فروق پایا اور ہم حق پر ہو کر کہ اپنے دروازے جو ہے نا وہ سب کے لئے نہیں کھول پا رہے تو یہ اس پر بہت زیادہ بات نہیں ہوئی کہ ہماری جو دعوتی انکانات ہیں اس میں سب سے بڑا رولہ اس میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے اندر یہ کہ مسلمانوں نے اس کاس سسٹم کو قبول کیا ہوا ہے جو سب سے بڑی بنیاد بن سکتی تھی ہندوستان میں دعوت کے فروغ کی یہ ہم کو دعوت کے نفتے نظر سے سوچنا بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اور کوئی رول نہیں ہو سکتا تھا اسلام کو پھیلنے کا اور اس سے بڑی رکاوٹ اس وقت ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے اسلام اور خاص طور پر ایسے دور میں آپ دیکھیں گے فسادات میں جو نچلہ سمجھ جانے والی جاتے ہیں وہ عام طور پر مسلمانوں کے خلاف زیادہ ہوتی ہیں یعنی عام طور پر فسادات میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ٹرکوں سے بھر کر کے جو لوگ آتے ہیں عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پچھلے ربکے کے اور نچلے ربکے کے لوگ سمجھا جاتا ہے تو ان کے دل میں ہمارے نے اتنی نفرت بھری گئی ہے اور ہم نے کبھی ان کو کلیر کرنی کوشش نہیں کی ان کو خبول کرنی کوشش نہیں کی ان کو جو ہے نا اپنانے کی کوشش نہیں کی تو یہ ہمارا سب سے بڑا مدعو ہمارا یہی لوگ ہیں اور ہماری دعوت کیوئے نا سب سے گئی کیونکہ ہر نبی جو ایک بات حضرت انو علیہ السلام سے کہی گئی تھی نا جو تمہاری تباہ کرنے والے ہیں ہم اپنے میں سے ارازل کو دیکھتے ہیں یعنی پچھڑے تبکے کو دیکھتے ہیں تو انبیاء کا اور ہر دعوتی تحریک کے مدعو یہ پچھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور یہ جو سب سے بڑے ہمارے بڑے مدعو تھے سب سے بڑا ہمارا چانس تھے ہماری دعوت کی سب سے بڑی اپورچنیٹی تھے ہم نے خود ان کے لئے دروازے بند کر دی اس کارس سسٹم کی وجہ سے تو یہ دعوتی پہلو کے لئے کتنا نقصان دائے درس پر بہت زیادہ آج کے اس میں درس میں گفتگو نہیں ہو سکی لیکن اس حیثیت سے بھی ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ اب تک دعوت کروڑا نہیں ہٹایا میرے خیال سے ہم بیٹکر کا بودھیزم کو قبول کرنا آپ سوچئے وہ کتنی بڑی ایک اپورچنیٹی تھی اگر وہ مسلمانوں نے کارس سسٹم نہیں رکھا ہوتا تو ایک جو اتنی بڑی دلیت ہندو کم بیٹکر کے ساتھ بودھیزم کی طرف چلے گئے وہ اسلام کی طرف آتے ہیں پر یہ ہماری مزاج جو ہے نا وہ اور ہم بیٹکر نے با کر رہے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں بلکہ اس نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہندووں میں اس کارس سسٹم کے خلاف بات تو ہو رہی ہے کم سے کم مسلمانوں میں بات بھی نہیں ہو رہی ہے ہم بیٹکر نے لکھے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ ہندو جو ہے ان کیا بھی کارس سسٹم ہے پر وہ بات کر رہے ہیں اس کے خلاف اور مسلمان بات بھی نہیں کر رہے اپنے ہی کارس سسٹم کے خلاف تو یہ آپ سو سکتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں کیا کیا ٹیک کا ہمارے ہندوستان میں انٹیچی بلیٹی نہیں ہے وہ تو وہی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو کارس سسٹم ہے وہ ہندووں سے بہت مطلب نیچلے درجے کا ہمارے ہاں صرف شادی بیائی کا مسئلہ ہے کہ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں یا لوگ زبانی بول دیتے ہیں زہنیت کا باقی ہندو کے جو ہے وہ تو اگر وہ فریکس ہونے لگے جیسا کی منوعات میں ہے مطلب آپ سوچئے یہ سب ختم ہونے کے بعد یہ صورتحال ہے اور اگر کوئی ہم ویدیک جو اس میں جی رہے ہوتے جہاں پہ جو ہے منوسمرتی جیسی کتابیں لاغو ہوتی تب کیا لوتا سمجھ میں نہیں آ رہے یعنی اتنا سب کچھ ری فارم ہونے کے بعد یہ صورتحال ہے جو ہم ابھی ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں تو ری فارمیشن سے پہلے کی کیا صورتحال تھی اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے سب جو لوگ ہندوستان میں دیئے ہیں بہت 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 نہیں آپ یہ دیکھئے جب یہ اوبر نیا نیا شروع ہوا ہے تو میں ایک کوئی ایک بڑی گاڑیاں مگائی شروع میں مہنگی گاڑیاں مرسلیز ہو گئے رہا آتی تھی تو ایک بندہ لے کر کیا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ ہندوستان وہ ملک ہے جہاں پر دلیتوں کو چپل نہیں پہننے دیا جاتا تھا چپل پہنتے تھے تو ان کے پیر میں کیلے ٹھکوا دی جاتی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ یہ صورتحال بھی ہندوستان میں رہ چکی ہے چپل نہیں پہن سکتے تھے وہ مندروں میں نہیں جا سکتے تھے وہ خاص کسی ان کی غزائی کھا تکتے اس کے علاوہ غزائی نہیں کھا سکتے تھے میں اپنے گاؤں میں تک جانتا ہوں کہ کپڑا نہیں رنگ سکتے تھے جو نچلے طبقے کے لوگ ہوتے تھے کہ اگر وہ کپڑا رنگ دیتے تھے وہ ساتھ میں چودری صاحب کے بیٹھ نہیں سکتے تھے ایک جگہ پر مسلمانوں میں الحمدلہ یہ صورتحال نہیں تھی الحمدللہ میں وہی پہنچا تھے مطلب یہ صورتحال تھی کہ جو لوگ میں نے یہ بتایا نا کہ ہمارے کارس سسٹم میں جو کمزوری آئی اس کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معاشی خوشحالی جیسے جیسے آئے گی ویسے ویسے کارس سسٹم کو تھوڑا سا جو شابان بھائی نے کہا نا کہ ہمارے کارس سسٹم کی پیچھے تھا جو مقصد تھا وہ مال تھا یعنی جو لوگ زمیدار تھے کیونکہ زمین سب سے بڑا مال سمجھا جاتا تھا تو وہ اچھے تبکے کے لوگ تھے اور نچھلے تبکے کے لوگ کیونکہ کام کرتے تھے وہ پیسہ کم کماتے تھے جس پیشش جوڑے ہوئے اس میں پیسہ کم تھا تو ان کو نچھلا سمجھا جاتا تھا تو یہ ایک جو ریولویشن آیا اور انڈسٹریلائزیشن ہو جو ہوا پھر ہندوستان کا پھر وہ جو پیسہ کمانے کے لئے نئے راستے کھل گئے تو وہ چیز باقی نہیں رہی نا مطلب آپ جو چودری بھی غریب ہے تو وہ چودرہات کہاں چودری ہونے کے لئے بہت تقاضے بھی ہوتے ہیں بہت سارے نا بموئی نہ کر کے اگر وہ دس بائی چھے کے فلیٹ میں کمرے میں رہ رہے تو کہاں اس کی چودرہات رہ گئی خان صاحب ہے تو کہاں کہ خان صاحب رہ گئے وہ تو جھپڑ بٹی میں رہ رہے ہیں تو تو وہ جو ایک تقاضے تھے نا جو انڈسٹریل ریولیوشن کی وجہ سے وہ ختم ہو گئے اب اور وہ شہروں میں اس لئے آپ دیکھیں گے کہ شہروں میں انٹرکاسٹ میریجز شہدیہاتوں کی منصبت زیادہ ہو رہی ہے اور دینچار نسلیں گزیں گی تو شہروں میں یہ چیز ختم کرنی پڑے گی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو معاشی ترقی بھی جو ہے نا وہ ایک سبب ہے اس کو ختم کرنے کا جتنا ہم معاشی ادبار سے لوگ آگے بڑھیں گے تو ایک کار سسٹم ختم ہو گا انشاءاللہ ہندوستان سے تو میں یہ بول رہا تھا کہ جو چپل نہیں پہن سکتے تھے اب وہ کار چلا رہے نا انشاءاللہ مطلب وہ ختم ہوا ہوا مرحلہ اور آپ دیکھیں کہ ایسا دور گزر چکا ہے کہ ان کو چپل پہننے کی جازت نہیں تھی میرے فوال یہ ہے اسلام میں سب سے افضل کسی بھی شخص کو مانے آتا تو میں نے اپنے دوستوں سنا تھا کہ بنو عباس اور بنو عمیہ میں اتنا سخت اختلاف تھا کہ قتل و غارت بھی بہتا کہ یہ صحیح ہے جو بھی جنگیں وغیرہ کی بات ہے جو اختلاف کی بات ہے یہ تو پہلی بات جو آپ نے کہا تو تقوی کی بنیادی پر سارا مسئلہ ہے اس میں نہ تو کسی کو اختلاف ہے اور نہ بنو عمیہ نے ایسا سمجھا تھا کہ تقوی کے علاوہ بھی کوئی وجہ ترجیح ہے اور نہ بنو عباس نے سمجھا تھا ہوتا کیا ہے کہ جب اختلافات ہوتے ہیں تو اختلافات کی بہت ساری بنیادیں ہوتی ہیں صرف اس وجہ سے اختلاف نہیں ہوتا ہے کہ بنو عمیہ کوئی ذات ہے تو بنو عمیہ کوئی ذات ہے کوئی برادری ہے تو اس وجہ سے ہم کوئی اختلاف کرنا ہے اور بنو عباس کوئی ذات ہے تو اس وجہ سے ہم کوئی اختلاف کرنا ہے اختلاف کرنے کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے خامدان بھی ہو سکتا ہے نا ایک آدمی ہوتا ہے جو ہے اس کا دو تین ہے یعنی اس کے بیٹے اس کے پوتے ایک خاندان ہو گیا اسی برادری کا ایک دوسرا خاندان ہے وہ اس کے بیٹے اس کے پوتے پھر پڑ پوتے یہ ایک خاندان ہو گیا اب یہ دو خاندان ہو گئے اب دونوں خاندانوں میں رستہ کشی ہو سکتی ہے کسی چیز کو لے کر کے کسی ترجیح کو لے کر کے بھئی ان کے ہاں ایسا ہمارے ہاں ایسا ہونا چاہیے ان کے ہاں ایسا ہمارے ہاں ایسا ہونا چاہیے تو یہ کوئی یہ اختلاف ہونا اس بات یہ وجہ نہیں ہے اس کے پیچھے کی ذات تو بنو عباس میں اور بنو عمیہ میں اختلاف ہوئے اگر جھگڑے ہوئے تو اس کی وجہ کوئی ذات اور برادری اونچ نیچ نسلی طور پر سمجھنے کی بات نہیں ہے ایک انسانی نفسیات ہوتی ہے اپنے مقابلے میں کسی کو رکھنا اور خود کو کسی کا مقابل سبجھنا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے اس میں یہ وجہ تو نہیں دکھ رہی ہے مجھ کو کہیں بھی نہیں بلکہ صحیح شیخ شابان نے اس اختلاف کا دائرہ صرف سیاست کی حد تک محدود تھا اس کے علاوہ کہیں بھی اس کا اثر نہیں دکھا دیتا پوری تاریخ اسلام میں انصاب پر جتنی بھی کتابیں آپ اٹھا کے پڑھئے کہیں نہیں ملتا کہ بنو عمیہ نے بنو حاشم سے شادیاں نہیں کی جو لڑائی ہمیں سے پہلے بھی شادیاں ہوئی ہیں لڑائی کے بعد بھی شادیاں ہوئی ہیں تو تاریخ میں ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ اس لڑائی کا اس اختلاف کا کوئی اثر ان کے آپس کی شادی بیعہ پر ہوا ہے یا نماز روزے میں ہوا ہے یا مسجد میں آنے جانے میں ہوا ہے یا اپنا امیر یا اپنا امام چننے میں ہوا ہے یا علم حاصل کرنے میں ہوا ہے یہ اختلاف صرف محدود تھا سیاسی معاملہ جو او بھی ان کا جو آپس کا معاملہ تھا باقی دوسرا زندگی کی کسی بھی شعبے میں کہیں پر بھی اس کا کوئی اثر نہیں پڑا اس لئے یہ کہنا کہ وہ خاندان کی وجہ سے لڑائیاں ہوئی ہیں اس کا اس پہ کوئی اثر نہیں تھا صرف سیاسی لڑائی تھی باقی شادی بیعہ دونوں کرتے رہے دونوں ایک دوسرے سے علم حاصل کرتے رہے دونوں ایک دوسرے ساتھ نماز پڑھتے رہے ایک دوسرے ساتھ دن دی گزارتے رہے اس کا کہیں کوئی اثر نہیں ہوا ارے وہ بھائی چچا زاد بھائی تھے آپس میں بنو میاں بنو عباس کی لوگ تو سب سے قریبی ترین لوگ تھے اور جو ہے وہ تو چچا زاد بھائی تھے آپس میں دوسرے کے بنو عباس بنو حاشیم سے نکلے بنو میاں ان کے سب سے قریبی لوگ تھے تو ان میں کہاں سے زاد برادری کا مسئلہ جائے گا مطلب جو وہاں پہ زاد برادری کا سسٹم تھا وہاں پہ جو اشراف اور آرازل سمجھے جاتے تھے اجلاف تو اس میں تو تھی دونوں اشراف دونوں کو یہ اشراف سمجھا جاتا تھا تو وہاں تو اس سسٹم میں بھی دونوں برابری کی ایسیت رکھتے تھے اس سسٹم میں جو سسٹم تھا غلط تھی تا اس میں بھی پھر یہ دونوں اشراف ہی سمجھے جاتے تھے آپس میں اتنی زیادہ شادی ہیں تھے وہ دلہ کے نیبی ہم کی دو دو بیٹیاں بنو میاں میں شادی کیے ہوئی تھی اور ابو نعباز بنو حاشیم ہی سے تھے اور وہاں اشراف اور آرازل میں مطلب غلام اور آزاد کی بات زیادہ تر ہوا کرتی تھی غلام اور آزاد کی بات زیادہ ہوتے تھے اور اس طرح کی باتیں مطلب شاز نادر ہی ہمارے یہاں کا جو سسٹم ہے میں کئی لوگوں سے بولتا بھی ہوں کہ ہندوستان میں جو سسٹم ہے وہ عربوں کے سسٹم سے بھی برا ہے یعنی عربوں میں کم سے کمیز قبیلے کے بار شادی کر دیتے تھے ہمارے یہاں تو مطلب علاقے کے بار شادیاں نہیں کرتے ہیں لوگ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب یوپی والے کوکن والوں سے نہیں کر رہے ہیں کوکن والے جو ہے گجراتیوں سے نہیں کر رہے ہیں ہیدر آباد والے ہیدر آباد والے جو ہیں وہ نورتھ والوں سے نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں تو اس سے مطلب عرب ہو گیا جو سسٹم تو اس سے زیادہ خراب سسٹم ہمارے یہاں ہوں گے